بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ پاکستان اپ ڈیٹس میں آپ دماؤں دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں امریکن ایف سکسٹین ائر کرافٹس کی پاور کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ترکی نے ان ائر کرافٹس کے لیے رشیہ کے جدید اور انتہائی خطرناک ائر کرافٹس چھکرا دیئے ہیں ترکی مزید ایف سکسٹینز امریکہ سے حاصل کرنے کا خاخش مند ہے ترکی کی درف سے اب کی بار ایف سکسٹینز کا کون سا ورجن امریکہ سے حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا ہے آج ان دماؤں باتوں کو ہی اس ویڈیو میں ہم تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے مگر ان دماؤں تفصیلات میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ اب آتے ہیں واپس امریکن ایف سکسٹینز پر اور بینہ دیر کی یہ دیکھتے ہیں کہ ترکی امریکہ سے ایف تھارٹی فائب کو چھوڑ کر ایف سکسٹینز کیوں حاصل کرنے جا رہا ہے اگرچہ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایف تھارٹی فائب ائرکرافٹ کو لے کر حالات خراب رہے ہیں مگر دونوں ممالی کے درمیان یہ حالات ٹرمپ ایڈمنیسٹریشن کو لے کر خراب ہوئے تھے اب جبکہ امریکہ میں نئی حکومت ہے اور نئی ایڈمنیسٹریشن آگئی ہے تو ترکی ایک بار پھر امریکہ سے ایرکرافٹ حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے ترکی کی طرف سے نہ صرف اپنے پرانے ایرکرافٹ کو اپگریڈ کرنے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا گیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چالیس نئے ایرکرافٹ حاصل کرنے کے لیے بھی امریکہ کو ریکویسٹ کی گئی ہے ترکی اس کے ساتھ ساتھ ان فائٹر جیٹس کے لیے اسی کے قریب موڈرنائزیشن کیٹس بھی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو اس ایرکرافٹ کے جدید ایکویکمنٹ کہلاتے ہیں ترکی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگرچہ امریکہ نے ایف تھاریٹی فائیو پروگرام سے ترکی کو باہر نکال دیا تھا لیکن ترکی ابھی بھی امریکن ایرکرافٹ پر بھروسہ کرتا ہے اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدام ترکی کی طرف سے اٹھایا جائے گا ترکی نے کہا ہے کہ امریکہ پھل وقت اگر ان کو ایف تھاریٹی فائیو فائٹر جیٹ فراہم نہیں کرتا تو کم از کم ایف سکسٹین ایرکرافٹ ہی فراہم کر دے ترکی کو 2019 میں ایف تھاریٹی فائیو پروگرام سے باہر نکال دیا گیا تھا یہ سب کچھ اس وقت ہوا تھا جب ترکی نے ریشن ساکتہ ایس فور ہنڈرڈ میزائل ڈیفینس سسٹم حاصل کیے تھے ترکی کو نئے ایرکرافٹ کی فراہمی کے لیے روس کی طرف سے پورا زور لگایا گیا لیکن ترکی نے نہ صرف ریشن سوٹ ففٹی سیمن اسٹیلت ایرکرافٹ کو ریجیکٹ کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ریشن ایر فورس کا سب سے جدید سوٹ ہاریٹی فائیو فائٹر جیٹ بھی ترکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ناکام رہا سوٹ ہاریٹی فائیو ریشیا کے ایک ایسا ایرکرافٹ ہے جو کہ پانچ بھی نصر کے لڑاکہ تیارے کی خصوصیات سے لیس ہے لیکن ترکی کی طرف سے ایرکرافٹ ترکی کو فراہم کرتا ہے یا نہیں اس کا فیصلہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن اور کانگرس نے کرنا ہے لیکن ترکی کی طرف سے ریکویسٹ فارورڈ کر دی گئی ہے یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس وقت ترکی میں ایف سکسٹین فلیٹ کے لیے پائلٹس کی کمی ہے اور ترکی پاکستان سے کئی بار یہ ریکویسٹ کر چکا ہے کہ پاکستان کے ایف سکسٹین کے پائلٹس ترکیش پائلٹس کو ایف سکسٹین اڑانے کے لیے ٹرین کریں لیکن ایمریکہ نے اس بات کی ترکی کو اجازت نہیں دی تھی اب ایرکرافٹ کے حوالے سے ایمریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کی اپ ڈیٹس میں اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ